اگر کالا باغ ٹائم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا اور وہ ایسے اکی نوشہرہ کے مکانوں کے چھتوں پر جو نشان لگائے جا رہے تھے وہیں تک پانی آ جانا تھا جس سے سارا نوشہرہ ڈوب جاتا پھر کیا تھا پاکستان کے دشمنوں کو یہ جھوٹ مفت میں مل گیا اور انہوں نے اسی کی بنیاد پر لوگوں کو مزید گمراہ کرنا شروع کر دیا پشابر یونیورسٹی کے طلبہ کو تنخواب پر رکھ لیا گیا ان کا کام تھا نوشہرہ کے کھمبوں پر نشان لگانا پھر لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھ لو یہاں تک پانی آئے گا اور ڈوب جائے گا تمہارا پورے کا پورا شہر یہ اتنا سٹرانگ پروپاگینڈا تھا کہ اس کے بعد سے لیکن آج تک کالا باغ ٹائم پر کام شروع ہی نہیں ہو سکا جبکہ حقیقت اس کے بالکل اُلٹ ہے اور وہ ایسے یہ کہ کالا باغ ٹائم کا سب سے اونچہ حصہ 915 فٹ بلند ہے یعنی اگر یہ ڈیم پانی سے مکمل بھر جائے تو پانی میکسیمم 915 فٹ کی بلندی پر ہوگا جبکہ نوشہرہ کا نچلہ ترین حصہ اس سے 25 فٹ بلند ہے چار سدہ کا نچلہ ترین حصہ 40 فٹ پبی کا 45 فٹ مردان کا پشپن اور سوابی کا نچلہ ترین حصہ 85 فٹ بلند ہے یوں یہ سارے شہر کالا باغ ٹائم کی میکسیمم ہائٹ سے کہیں اونچے ہیں تو بھلا پھر یہ کیسے ڈوب سکتے ہیں اس کے پانی میں مطلب کچھ بھی ہو جائے گا کالا باغ ٹائم کا پانی ہر صورت ان شہروں سے نیچے ہی رہے گا اور یہ علاقے کالا باغ ٹائم سے اونچے سندھ کی بات کریں تو اس نے اعتراض کیا کہ کالا باغ ٹائم بننے سے سندھ سہرہ بن جائے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کالا باغ ٹائم بننے سے 40 لاکھ اکڑ فٹ مزید پانی سندھ کو ملے گا اس ذریع پانی سے سندھ کی 8 لاکھ اکڑ زمین سہرہ جبکہ لاکھوں اکڑ سیم زیادہ زمین قابل کاشت ہو جائے گی اور سندھ کے کسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا اور تو اور یہ ڈیم تعمیر کر کے اس میں مچھلیاں پالی جا سکیں گی جو دریائے سندھ میں چلی جائے کریں گی کیوں دریائے سندھ میں مچھلیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور ہوگا اس انڈرسٹری سے وابستہ لوگوں کا فائدہ اور اب بعد سیلاب کی ڈیم بنا لیں سیلاب سے بچ جائیں گے یہ سب کو پتا ہے اب پاکستان کی مثال نے ہمارے ملک میں دو ہزار دس میں جو سیلاب آیا تھا اس میں پانی کا بہا ہوتا سو ملین ایکر فٹ یہ پانی پتا ہے کتنا ہے بارہ خالی ڈیموں کو بھرنے کے لیے کافی ہے یہ پانی اب اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کالاباک ڈیمز میں دیگر ڈیمز بنانے کی کتنی ضرورت ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جناب ایک اتراز ہے کہ کالاباک ڈیم بنا لیا تو پانی کہاں سے لائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو پانی ہے ہی نہیں تو اس کا جواب بھی سن لیں ہر سال کوٹری بیراج سے 35 ملین ایکر فٹ پانی گزرتا ہے یہ وہ پانی ہے جو ہم زائع کر دیتے ہیں یعنی سمندر میں پھینک دیتے ہیں اس پانی سے ایک آدھ نہیں بلکہ چھے کالاباک ڈیم بھرے جا سکتے ہیں اور یہ منت بھولیے گا کہ یہ سب